اسلام علیکم حنیف سلمان بول رہا ہوں میں آج کے پیغام کی ابتداء کرتا ہوں کہ کئی تحقیقات کے مطابق یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مستقبل پر اثر انداغ ہونے والی سب سے اہم شئے انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے سوچ ہی سے مستقبل بنتا ہے آج ہم جس سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ کبھی ماضی میں تشکیل پائی اور پروان چڑھی ماضی میں جو سوچ تشکیل ہوئی اس نے ہمارے مستقبل کو تخلیق کیا جو آج ہمارا حال ہے اسی طرح آج کی سوچ کے مطابق ہمارا مستقبل تشکیل پائے گا دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ دراصل سوچ کی بیماریاں ہیں کئی لوگ ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم رات کو سو نہیں سکتے جب ان سے ان کا سبب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سوچ ہمارے اختیار میں نہیں ہے خیالات کا امبار ہے ہمیں سونے نہیں دیتا ہم بے چین رہتے ہیں دنیا میں دو طرح کی سوچیں ہیں مصبت اور منفی یعنی پوزیٹیو اور نیگٹیو وہ تمام خیالات پوزیٹیو ہیں جن سے ہم اچھا محسوس کرتے ہیں جو ہمیں خواب دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں وہ تمام خیالات جو ہماری توانائی کو دیمک کی طرح چاٹ جائیں یہ وائرس ہے جو مستقبل کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں ایک شخص سکرات کے پاس آیا تو کہا میرا مستقبل کیا ہے مجھے اپنے مستقبل کا پتہ کیسے لگے گا سکرات نے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ اس پر اپنے خیالات لکھو اس نے اپنے خیالات لکھ دیئے سکرات نے کہا یہ تمہارا مستقبل ہے کیونکہ جیسے تمہارے خیالات ہوں گے ویسے ہی تمہارا مستقبل ہوگا ہر انسان کے اپنے نظریات اور اپنی اپروچ ہوتی ہے کوئی کہتا ہے کہ دیانتداری بڑی چیز ہے جبکہ بددیانت آدمی کے نزدیک دیانتداری کی کوئی اہمیت نہیں جس کے پاس نظریات ہوں گے ویسا ہی اس کا مستقبل ہوگا اگر نظریات اچھے ہیں تو پھر مستقبل بھی ٹھیک ہوگا پرسنل ڈیولپمنٹ میں یقین کہا جاتا ہے یقین انسانی زندگی کو بناتے ہیں اور یہی بگاڑتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ آپ بہت زبرزست انسان ہیں تو اس کی بات کا یقین کرنا چاہیے لیکن ہمارے ہاں معاملہ اُلٹ ہوتا ہے ساری دنیا ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم بڑے زبرزست ہو ہمیں یقین ہی نہیں آتا جس دن دس میں سے دس نمبر آ جائیں تو اس دن ہمیں اپنی قابلیت پر شک ہونے لگتا ہے ہمیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اگر دنیا کی آبادی آٹھ حرب ہیں تو ان آٹھ حرب انسانوں میں مجھے جیسا کوئی نہیں ہے میں منفرد ہوں اپنی صلاحیتوں پر یقین ہونا چاہیے تیرنے والے یعنی تیراک کے پاس اگر یقین نہ ہو تو وہ تیر نہیں سکتا جہاز اڑانے والے کے پاس اگر یقین نہ ہو تو وہ جہاز اڑا نہیں سکتا کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر پرندہ اپنے پروں سے نہیں اڑتا بلکہ اپنے یقین سے اڑتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں پر پھیلاؤں گا تو ہوا میں اڑنے لگوں گا صلاحیتوں پر یقین کامیابی کو ممکن اور مستحقم بناتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا بہت ضروری ہے ہم مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے مخلوق کا اپنے خالق پر یقین اور بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے اگر اس خالق کے کائنات نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد کوئی نہ کوئی ہے بغیر مقصد کے ہماری پیدائش نہیں ہو سکتی اس لئے اپنے اور اپنے مستقبل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے زمانے پر یقین ہونا چاہیے یہ وقت ہمارا وقت ہے دنیا کی کوئی طاقت اس وقت کو ہم سے نہیں چین سکتی دنیا میں سو سال پہلے ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے وہ ہمارا وقت بھی نہیں تھا آج سے سو سال کے بعد بھی میں نہیں ہوا تو ہمارا وقت بھی نہیں ہوگا اپنے وقت پر یقین کرنا سیکھئے بھارت کے سابق صدر عبدالکلام اسکول میں بچوں کو لیکچر دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دنیا کا کوئی آدمی اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا لیکن اپنی عادتیں بدل سکتا ہے اور پھر اس کی عادتیں اس کے مستقبل کو بدل کر رکھ دیتی ہیں اگر آپ کی عادتیں اچھی ہیں تو پھر کامیہ بھی آپ کی منتظر ہوگی پھر مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا بن جائے گی پھر لوگ چاہے ان چاہے محبت کریں گے آپ کو مواقع زیادہ ملیں گے شورت ملنا شروع ہو جائے گی شناخت ملنا شروع ہو جائے گی اور پھر قدرت بھی راستہ بنانا شروع کر دے گی خوش اخلاق اور خوش کردار بنے اگر اخلاق اچھا ہوگا تو پھر ترقی بھی ہوگی اور رسک بھی بڑھے گا اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت ڈالے گا اور عزت بھی ہوگی برکت کا آپ کے اخلاق اور پردار سے گہرہ تعلق ہے اپنے اندر سیکھنے کی عادت ڈالیے پوری دنیا ایک کتاب ہے ایک ایک واقعہ ایک ایک شخص سکھاتا ہے رہا چلتے کہیں نہ کہیں کوئی صفحہ دیکھیں کوئی بورڈ کوئی بینر یا اشتہار دیکھیں تو اس سے بھی سیکھنے کو ملے گا سیکھنے کی عادت آپ کے مستقبل پر اثر ڈالتی ہے عزت کرنے کی عادت ڈالیے سب سے پہلے اپنی عزت کیجئے تو دوسروں کی عزت کرنا آسان ہو جائے گا جو آدمی اپنی عزت نہیں کرتا دنیا بھی اس کی عزت نہیں کرتی لوگوں کے عہدے بڑے ہو جاتے ہیں مقام بڑا ہو جاتا ہے لیکن عزت نہیں ہوتی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اپنی عزت نہیں کرتے اپنے کام کی عزت کیجئے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی کام کوئی کاروبار کوئی فن کوئی ذمہ داری دی ہے تو اس کی عزت ضرور کیجئے کیونکہ اگر آپ اپنے کام کی عزت نہیں کریں گے تو پھر آپ کو دوسروں سے عزت بھی نہیں ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کی عزت کیجئے ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم جب پرانے دوستوں سے ملتے ہیں جو بڑے عوضوں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں تو ان کا مزاق اڑاتے ہیں بحیثیت قوم ہماری بہت عام مسئلہ ہے کہ ہم دوسروں میں کیڑے نکالتے ہیں قدر کرنا سیکھئے جو آدمی اپنی چیزوں اپنے پیسوں اپنی فیملی اور اپنی اولاد اپنے گھر اور اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دے رکھی ہیں ان کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے جو آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں قدر کرتے ہیں ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھئے جب بھی آپ کو اپنا آغاز یاد ہوگا تو آپ شکر گزار رہیں گے لوگوں پر مہربان ہوں گے ملازموں پر مہربان ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دیوی کامیابیوں اور نعمتوں کی قدر کریں گے اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں پر اترانی کی بجائے آجز رہیں گے انسان اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے اپنی دوستیوں اور نفرتوں کا مشاہدہ کیجئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی قدر والا انسان ہو اور آپ اسے دور کر رہے ہوں اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہو اور آپ نے اس سے ہاتھ ملایا ہوا ہو آپ جس سے ہاتھ ملاتے ہیں وہ آپ کو یا تو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے یا پھر پستیوں میں گرا دیتا ہے خوشبو کی دکان پر جائیں تو وہاں کچھ نہیں خریدیں گے تو تب بھی کپڑوں میں خوشبو بس جائے گی کوئیلے کی دکان پر جائیں گے تو کوئیلہ نہیں خریدیں گے تب بھی کپڑوں پر کالک لگ جائے گی قدر دینے والے بنیں لوگوں کی قدر کیجئے ان لوگوں کی کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے جو آپ کی قدر میں اضافے کا باعث ہوں وہ لوگ جن کی شمولیت سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آپ کے دوست نہیں ہیں ایسا فرد کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی آپ کی سوچ نظریات یقین اور عادتیں بدل جائیں آپ کے لئے بہت اہم ہے ایسے افراد کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجئے اپنے خیالات کے پہرے دار رہیں کیونکہ سوچ مستقبل کو تباہ کر دیتی ہے اور سنوار بھی دیتی ہے بزرگان اتین فرماتے ہیں کہ دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو اور دیکھو کون سا خیال آتا ہے اور کون سا خیال جاتا ہے کیونکہ جو بھی خیال آتا ہے وہ مستقبل کو متاثر کرتا ہے دنیا کے تمام بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ یقین سے زندگی بنتی ہے اور بگڑتی ہے آپ کے یقین اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی ہوگی اپنے حال کو بدلئے مستقبل خود بدل جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ